اسلام علیکم ایسے محمد وزان اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم تک یوٹیوب چینل دوستو یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب میں مقیم ہیں میرے کافی ایسے جاننے والے ہیں اور سعودی عرب کے اندر مقیم باقی تمام لوگ بھی جو یہاں پہ رہتے ہیں کسی نہ کسی روزگار سے وابستہ ہیں وہ ہمیشہ ایک پرابلم سے ہمیشہ دو چار ہوئے ہیں وہ یہ کہ جب بھی وہ باہر گئے ہیں ان کا والٹ گھر رہ گیا یا اس میں ان کا اکامہ تھا ڈرائیونگ لائسنس تھا یا ان کا ڈرائیونگ لائسنس گم گیا ہوتا ہے یا ان کا اکامہ مسپلیس ہو گیا ہوتا ہے تو بہت پرابلم ہوتی ہے کفیل بھی اکثر بنا کے نہیں دیتا ٹائم پہ تو لوگ جو ہیں وہ اس صورت میں محتاج ہوئے ہوتے ہیں کافی پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں یہ سپیشل ویڈیو ان لوگوں کے لیے کیونکہ سعودی حکومت نے ایک ایسا ڈیجیٹل سسٹم مطارف کروا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنا اکامہ آپ کی گاڑی کا جو لائسنس ہے رخصہ جسے بولتے ہیں اور اس تمہارا یعنی کہ ویکل ریجسٹریشن یہ تمام چیزیں آپ ڈیجیٹل طور پر ایکسس کر سکتے ہیں آپ نے اپشر کے یوزر نیم اور پاسپورٹ کو یوز کرتے ہوئے یہ باقی بہت بڑا قدم ہے سعودی حکومت کی طرف سے چیزوں کو جو انہوں نے ڈیجیٹلائز کی ہے تو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر پورا میتھڑ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنا اکامہ اپنا استعمارہ اور اپنا رخصہ جو ہے اس کو ڈیجیٹل طریقے سے اپنے فون میں یعنی کہ شو کروا سکتے ہیں مرور یا دوسرے جو سیکیورٹی حکام ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں میں اس میں آپ کو پورا میتھڑ بتاؤں گا کس طرح ہم ایسی اپلیکیشن کے ذریعے جس کو ہم نے کرفیو کے دوران یعنی کہ وقت الحضر میں یوز کیا تھا اسی کے ذریعے ہم اس اپشار پورڈل کو یوز کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو شورتہ یا مرور کو دکھا سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ بنے رہے اند تک دیکھیں میں آپ کو ٹوٹل پروسیجر بتاتا ہوں اس پر تو جی ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹورٹ کی سکرین پر جانا ہے وہاں پر جا کے آپ نے لکھنے توقع نہ دینا آپ نے کرنا ہے سرچ سرچ کرنے کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پر ایک اپلیکیشن ملے گی جس کا نامہ توقع نہ اس کو آپ نے کر لینا ہے اوپن اوپن کرنے کے بعد جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا ایک انٹریفریس آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ سے کچھ مانگے گا یہ آگیا ہے یہاں پر دیکھیں جہاں پر شو ہو رہا ہے نیشنل آئی ڈی کاما آئی ڈی موبائل نمبر یا پاسپرڈ بھی آپ نے یہاں پر اپنا اپشر کا یوزر نیم ہے یعنی کہ آپ کا جو ایکامہ نمبر ہے وہ Rei انٹر کرنا نیچے پاسپرڈ ENTERُ کرنا ہے جیسے کی mauca سکرین پر دیکھ رہے کہ میں watches آپ کے پاسپرڈ آئی ڈی اور ایکامہ venator SIMD کا جو نمبر ہے możemy کر دیا آپ کے پاسپرڈ کرنےowych آپ کو کسگو کرنا ہے یہاں بھی participation code آپ سے مانگے گا جیسے آپ اس کا verification code دیں گے تو یہ آپ کو نیکس سکرین پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ کے جو ڈیجیٹل ایسٹس ہیں وہ شو رہے ہوں گے مثال کے طور پہ جیسے میرا نام حمد فیضان یہ میری پکچر آگئی ہے اور میرا اکامہ کا نمبر آگیا ہے اب یہ ساری نیچے کیونکہ یہ حضر کے دوران اپلیکیشن بنی تھی تو اس کے کچھ انہوں نے پیرامیٹر سیٹ کی اس کو بعض بھی انہوں نے اپگریٹ کیا ہے اس میں کچھ موڈیفیکیشنز کی ہیں اور یہ ساری نیچے ہمیں سرویسیز دیں یہ ہوم پینل ہے سرویسیز ہے ڈیجیٹل داکومنٹ کیونکہ ہم نے اب ویڈیو جو ہے وہ بلکو ڈیجیٹل ایسٹس کے اوپر ہے کہ آپ اپنا ڈیجیٹل 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 اکامہ تو میں آپ کو اس کے طرف لے چلتا ہوں یہ آپ اپنے ڈیجیٹل ڈاکومنٹ میں جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں شو رہی ہیں یہ ڈرائیونگ لائسنس ہے اور یہاں پہ یہ ویکل ریجیسٹریشن ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی موبائل سکرین کے اوپر ملازہ کیا کہ میں نے آپ کو پورا میتھڈ بتایا ہے یہ بڑا زبردست طریقہ ہے یعنی کہ یہ ہنڈر پرسنٹ بات ہے اگر کوئی بندہ اپنا اکامہ یا لائسنس یا اپنا ویکل ریجیسٹریشن یعنی کہ جسے ہم استعمارہ رخصہ اور اکامہ بولتے ہیں وہ اپنے پاس یعنی کہ نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے یا بھول گیا ہے یا اس کا مسپلیس ہو گیا ہے اور اگر آثوریٹیز نے اس سے چیک پوائنٹ پہ یا کسی جگہ پہ چیک کر لیا ہے تو آپ ڈیجیٹل طور پہ یہ اپنا اکامہ رخصہ اور استعمارہ دکھا سکتے ہیں بشرتے کہ یہ آپ کا اپنا ہی ہو یعنی کہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہو آپ ہی آنر ہو گاڑی کے اکامہ کے یا ڈرائیونگ لائسنس کے تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری کوشش کابش پسند آئی ہوگی مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیو کے بارے میں مجھے یعنی کہ اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں you can freely ask me in the comments انشاءاللہ تعالی میں اسی طرح کی مزید جو اپڈیٹس ہیں جو سعودی عرب کے مقیم لوگوں کے یعنی کہ regarding ہیں وہ میں ان کے اوپر ویڈیوز بناتا رہوں گا اور اپنے آرڈینس کو ویورز کو ان تمام چیزوں سے مطلع کرتا رہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات پاہندہ بات and good bye